بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شامی قواب چکن کے شامی قواب تو اس کے لئے میں نے لیا ہے چکن بولنس ایک کلو ایک کلو چکن کے کیمے میں تقریباً ایک کپ چنے کی دال جو کہ میں نے بگو کے رکھ دی ہے گھنٹا اور دو بگو کے رکھیں وہ ڈالے گی ایک جو ہے وہ پیاس اور ادرک اور لسن تھوڑا سا اور دھنیا اور گرین چلی وہ جو ہیں وہ اینڈ میں جب کریں گے تو چلے شروع کرتے ہیں شامی قواب نانا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں چکن کو پانڈ میں ڈالیں چلے کداز جو کہ ہم نے بگو کے رکھی تھی ایک کپ وہ ڈالیں پیاس ادرک اور لسن اور تین سے چار گلاس پانی چلے اب اور اس میں ہم نے ڈرائی مسالوں کی جگہ میں نے شامی قباب کا ایک ریڈی میٹ پکٹ لیا ہے وہ ڈالیں گے یہ آسان کر لیا اب ان کو اچھی طرح مکس کریں گے اب جب تک یہ اوپر ہی جاتا ہے جب اس میں چکن میں اوبال آئے گا پھر ہم اسے لو ہیٹ پر اپکائیں گے پھوری دیر اب بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں چکن میں بہت آ گیا ہے اب اس کو بلکل لو ہیٹ پر 40 سے 50 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن وہ جو چینے کی ڈال ڈالیا اچھی طرح کھل جائے اس طرح 45 منٹ ہو چکے ہیں یہ چیز اچھی طرح کھل چکے ہیں اب تھوڑا سا پانی پھوش کر لیں گے پھول گیس کر کے پہنچیں یہ دیکھیں چکن میں اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ ڈرائے ہو چکا ہمیں اتنا ہی چاہیے پہت زیادہ ڈرائے نہیں کرنا اور گیس کو آف کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر یہ ہم اسے مکس کر لیں گے اچھی طرح کو اٹھ کے باریک کر لیں اور ریڈی باریک ہو چکا ہے یہ دیکھیں چکن کی طرح یہ دیکھیں اچھی طرح گل چکا ہے اور چکے رکھوٹ بہت پیسیز میں ہو چکا ہے اب اسے تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا کر لیں گے اور پھر اسے کوٹ کے اس طرح اچھی طرح کباب بنا لیں اب یہ اچھی طرح مکس کر چھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں اس کو اس کی بجائے کرنے کے اس میں کریں گے اتنے زبردست ریشے والے تیار ہوں گے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی طریقے سے ہو چکے ہیں ریشے کے اسے بنے ہیں بہت اچھے اسے ہو چکا ہے اسی طرح سارے کیمے کو کر لیں گے اس طرح سارا کیمہ ہو گیا ہے اب ہاتھوں کو تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور اس طرح سارا ہوں اور اس طرح سارا ہوں اس طرح سارا ہوں اور اس طرح سارے کباب تیار کر لیں گے اور اس طرح سارے کباب تیار کر لیں گے اور پھر آپ کو فرائے کر کے میں دکھاتے ہوں کتنے ہوتے ہیں اس طرح جو بھی تیار ہوں تقریباً آپ ایک مہینے کے لئے فریزر میں ان کو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کباب ریڈی ہو گئے ہیں اور دو انڈے جو کہ ہم نے اچھی طرح پھینٹ لیں ہیں اب انہیں لگا کے چلیں کباب کو فرائے کرتے ہیں آپ پان میں بھی بنا سکتے ہیں میں یہ نانسٹک تبے پہ بنا رہے ہوں تقریباً ایک ٹیبر سپون میں نے اوائل ڈالا ہے اور اب اس طرح اچھی طرح اڈا لگا گئے اور اس طرح سارے کباب کو آپ چار سے پانچ کباب آپ ایک ہی بار رکھ سکتے ہیں اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس طرح سارے کباب کو دیکھیں ایک طرف سے کتنی اچھی طریقے سے پک چکے ہیں اتنا اچھا گولڈن سا کلر آگیا ہے اسی طرح آپ دوسری سائیڈ سے بھی اسی طرح لائی گولڈ سا کلیں اس طرح دوسری سائیڈ سے بھی اچھی طرح تیار ہو چکے ہیں اب ہمیں اس طرح ٹیشو پر سارے کباب اور یہ ہے فائنو لک یہ دیکھیں مزیدار چکن کے شامی کو آپ تیار ہو چکے ہیں آپ بھی اسے ٹرائی کریں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ڈش پسند آئے تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور اپنے اچھے چھے کومنٹ دیں تینکیو اللہ حافظ تینکیو 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 تینکیو